اتر پروی دلے کے سونیا ویہار علاقے میں جویلرز کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے یو بی کے کوکیات پندیت گانگ کے دو بدماشوں کو ای ٹی ایس کی ٹی میں گرفتار کیا ہے گرفتار بدماشوں کے پاس ایک پسٹل، ایک دیسی کٹا، ایک زندہ کارتوس اور باردات میں استعمال موٹوسائیکل بھی پولس نے پرامت کی ہے آروپیوں کی پہشان سونو شرمہ اور سمیت کتہ کے طور پر ہوئی ہے آروپیوں کے نشاندے ہی پر ماردات میں استعمال بائیک اور ایک سیمی آٹومیٹک پسٹل اور ایک زندہ کارتوس کے ساتھ ایک دیسی پسٹل بنامت کی گئی ہے اتر پروی دلی کے ڈی سی پی ڈاکٹر جوائی ٹیکشری نے بدایا ہے کہ گرفتار آروپی کے پہشان سونیا ویہار نیوازی، سونو شرمہ اور سمیت گپتہ کے طور پر ہوئی ہے سونیا ویہار میں رہنے والے رنگو جیس وال کے گھر کے باہر شکرواتر کے مائک سوان بند ماشون نے فائرنگ کی تھی اس ماملے میں شکایت پر مقدمہ درز کر جانج شروع کر دی گئی تھی جانج کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج کھانگا لے گئے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دو لوگ موٹوسائیکل پر آتے ہوئے دکھے اور شکایت کرتا کہ گھر پر گولی باری کی شکایت کرتا رنگو کو یہ بھی سندے تھا کہ سونو شرمہ نے ان کے گھر پر گولی چلائی ہوگی کیونکہ ان کے بیچ پیسے کو لے کر ویواد چل رہا ہے ٹاپ سٹوری بیرو کے لیے دلی سے رویڈال میاں کی ریپورٹ